اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ حج سورہ نمبر 22 کی شروع کی 18 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی حولناک چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے کہ یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں مدھوش دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبْعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتبا کرتے ہیں کتبہ علیہِ انہو من تولہ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ الٰعَذَابِ السَّعِيرِ اس کی بابت لکھ دیا گیا ہے بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو یقیناً اسے گمراہ کردے گا اور اس کی جہنم کی عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا یَا اَيُّهَ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمَّةٍ ثُمَّ نُخْرِجِكُمْ طِفِلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا شُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْزَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ وَتَرَ الْأَرْزَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَعَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِيجٍّ اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل و صورت اور غیر واضح شکل و صورت والا ہوتا ہے تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت و حکمت واضح کریں اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھاراتے رہیں پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے اور آپ زمین بنجرہ خوش پڑی دیکھتے ہیں پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ لہ لہا اٹھی اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْجِ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَأَنَّ السَّاءَتَ آتِيَتُ اللَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا حُدُمٍ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں تَانِيَ عِتْفِهِ لَيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزِيُ وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھاکائے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے یعنی شک پر پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا یہی کھلا خسارہ ہے يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدِ وہ اللہ کے سواء اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع دے سکتا ہے یہی دور کی گمراہیم ہے يَدْعُوا لَمَن ذُرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِعْسَ الْمَوْلَى وَلَبِعْسَ الْعَشِيرِ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے بلا شبہ وہ برا کارساز ہے اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِرُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ انْتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُوا مَا يُرِيدِ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر جاری ہیں بے شک اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس یعنی رسول کی مدد نہ کرے گا تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے پھر اسے کات ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يُرِيدِ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی یعنی بے دین اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بے شک اللہ ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ کرے گا یقیناً اللہ ہر شئے پر شاہد ہے عَلَمْ تَرْعَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمُ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی اور بہت سے لوگوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ زلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی شروع کی 18 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قیامت کی حولناکیوں کا تذکرہ ہے قیامت کس طریقے سے آنے والی ہے اور جب قیامت آئے گی تو منظر کیسا ہوگا اس لیے وہاں کی تیاری کیجئے شیطان کے پیروکار کے مذہمت بیان کی جئی ہے کہ جو لوگ شیطان کے طور طریقے پر چلتے ہیں تو شیطان تو ان لوگوں کو جہنم کی طرح بولا رہا ہے تو وہ لوگ گھاٹے میں ہیں اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر ہے اس کے بعد نباتات کے بارے میں ذکر ہے زمین کے بارے میں ذکر ہے کہ کس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے جوانی کو پہنستا ہے پھر بورا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک زمین بنجر ہے خوشک پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور بارش آنے کے بعد زمین سے دانیں پھورتے ہیں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں پودے لہلہانے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کھیتیاں کاٹ لی جاتی ہیں کس طریقے سے وہ کھیتی ختم ہو گئی کس طریقے سے انسان ختم ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے پھر اس کے بعد نباتات کے مراحل بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طریقے سے زندہ کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اسی طریقے سے زندہ کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کا حال کیا ہے ان کا گھاٹا ہونے والا ہے وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہیں گے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے لوگ غور کیوں نہیں کرتے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں سورج چانس ستارے ساب سجدے میں لگے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ جس کو زلیل کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ ہی زلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کو عزت دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے تو یہ اٹھارہ آیتوں کا مختصر سا خلاصہ تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر بائیس اس کے اندر اٹھتر آیتیں ہیں یہ سورہ مکی بھی ہے کچھ لوگوں نے کہا مدنی بھی ہے صحیح یہ ہے کہ کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں اس سورہ کے اندر دو سجدے ہیں پھر اسی طریقے سے پورے قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہا گیا پندرہ سجدے ہیں تو ہم یہ لیتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں پندرہ سجدے ہیں سترہوے پارے میں دو سجدے ہیں یعنی سورہ حج سورہ نمبر بائیس میں دو سجدے ہیں اسی طریقے سے تیسوے پارے میں بھی دو سجدے ہیں سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر دو سو چھے نو پارے میں ہے یہ آخری آیت ہے ان اللہینا اند ربکہ لا استقبرون عن عبادتی ویسبحونہو ولہو یسدون یہاں پر ایک سجدہ ہے اس کے بعد سجدہ نمبر دو سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر پندرہ تیرہمہ پارہ ہے یہاں بھی سجدہ ہے پھر اسی طریقے سے سجدہ نمبر تین سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر انچاس اور پچاس پڑیے تو اس کے بعد سجدہ نمبر چار سورہ اسرا سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو نو یہ پندرہ میں پارے میں ہے اس کے بعد سجدہ نمبر پانچ سورہ مریم سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھاون سلامہ پارہ ہے پھر اسی طریقے سے سورہ حج سورہ نمبر بائیس اس کے اندر دو سجدہ ہیں آیت نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر ستتر میں اور یہ سترہ میں پارہ ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے اس کے بعد سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر ستتر اب اس کے بعد سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ساٹھ انیس میں پارے میں ہے اس کے بعد سجدہ نمبر نو سورہ نمبر ستتائیس آیت نمبر ستیس اور چھبیس یہ انیس میں پارہ ہے اس کے بعد سجدہ نمبر دس سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر پندرہ اکیس میں پارہ ہے انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجد وسبحوا بحمد ربهم وہم لا یستکبرون اس کے بعد سجدہ نمبر گیارہ سورہ ساتھ آیت نمبر چوبیس تئیس میں پارہ ہے سجدہ نمبر بارہ سورہ فسلہ سورہ نمبر اکتالیس چوبیس میں پارہ ہے آیت نمبر ارتیس سجدہ نمبر تیرہ سورہ نجم سورہ نمبر ترپن آیت نمبر باسٹ ستائیس میں پارہ ہے اس کے بعد سجدہ نمبر چودہ سورہ انشقاق سورہ نمبر چوراسی آیت نمبر اکیس تیس میں پارہ ہے اس کے بعد سجدہ نمبر پندرہ سورہ لکھ سورہ نمبر چھانوے آیت نمبر انیس آخری آیت ہے تو یہاں جب بھی سجدیں آئیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہاں پر سجدہ کر لیں اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے تو پورے قرآن مجید کے اندر پندرہ سجدے ہیں پورے قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں اب آئیے ذرا تفسیر کے اندر آئیں تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر ایک اور دو پر غور کریں قیامت کی حولناکیوں کا تذکرہ ہے اے لوگو یہاں تمام لوگوں سے خطاب کیا جارہا ہے اپنے رف سے ڈرو قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے بڑی حولناک چیز ہے آپ غور کریں لوگوں کو ڈرنے کے لئے کہا گیا ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ آخرت کو یاد کر کے ڈرے وہ آخرت کو یاد کرے گا ڈرے گا تو دنیا کے اندر وہ صحیح طریقے سے رہے گا غلط کام نہیں کرے گا چند اور آیتوں پر غور کریں ڈرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور قیامت کے جھٹکے کے بارے میں ذکر ہے سورہ زلزال سورہ نمبر نینانوے آیت نمبر ایک اور دو پر غور کیجئے زمین پورے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی بوجھ کو نکال کر پھینک دے گی سورہ حاقہ سورہ نمبر انہتر آیت نمبر چودہ اور پندرہ بغور کیجئے اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے پس ایک بار کی چوٹ سے دونوں کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یہ قیامت کا جھٹکہ ہے قیامت آنے والی ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھتر آیت نمبر چارہ پانچ بغور کیجئے اذا رجت الارض و رجعہ و بسط الجبال و بسہ جب زمین بھوچال سے نہایت بری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور جب زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور زمین بری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ کو توڑ دیا جائے گا زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا زمین اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گی ہل جائے گی تو غور کرنا ہے یہ زلزلہ کب ہوگا جب زلزلہ آئے گا زمین پھڑ جائے گی پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی یہ زلزلہ اس وقت آئے گا جب لوگ قبروں سے اٹھن گے اور میدان مہاشر کی طرف لوگ جمع ہو رہے ہوں گے تو اس وقت زلزلہ آئے گا بہت جھٹکا ہوگا بڑی تیزی ہوگی اس لئے لوگوں سے ڈرنے کے لئے کہا جاتا ہے اب آئیے آگے غور کریں آیت نمبر تین اور چار پر شیطان کے پیروکار کے مضمت بیان کی گئی ہے جو لوگ شیطان کے طور طریقے پر چل رہے ہیں شیطان انہیں گمراہ کر کے رکھا ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے شیطان خود جہنمی ہے اور اپنے چھلے چھپاڑے کو بھی جہنم میں لے جائے گا اس لئے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ شیطان کی بات نہ مانیں شیطان کے طور طریقے پر نہ چلیں صحیح راستے کو چنیں حق کے راستے کو چنیں کیونکہ یہی راستہ جنت کا راستہ ہے اس کے بعد آیت نمبر پانچ سے سات کے درمیان غور کیجئے انسان کیسے پیدا ہوا ہے اس پر غور کرنے کے لئے کہا گیا ہے جب انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی جس طریقے سے انسان ختم ہو جاتا ہے اور دنیا جب ختم ہوگی تو وہاں دوسری دنیا آنے والی ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کا جوڑا ہے مرد ہے عورت ہے آسمان ہے زمین ہے اچھائی ہے برائی ہے رات دن ہے تو یہ جوڑے جوڑے اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے دنیا ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے یعنی آخری زندگی آخری دن آنے والا ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب و کتاب لے گا مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ بدلے کی دن کا مالک ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ برابر برابر دے گا جس نے جیسا کیا ہے وہ وہاں جا کے ویسا ہی پائے گا تو انسان کو غور کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث اے لوگوں کیا تم لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہو غور کرو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّا مِن لُطْفَتٍ ثُمَّا مِن عَلَقَتٍ ثُمَّا مِن مُزْغَتٍ مُخَلَّقَه فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّا مِن نُطْفَتٍ ثُمَّا مِن عَلَقَه ثُمَّا مِن مُزْغَتٍ مُخَلَّقَتٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَتٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ بے شک ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو پھر نطفے سے پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنا لوتھرا بنا گوشت بنایا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انسان کو اللہ نے پیدا کیا کس طریقے سے پیدا کیا وہ بچپنے میں تھا پھر وہ جوانی تک پہنچا پھر اس کے بعد ایک ایسی عمر تک پہنچ گیا جس عمر کو بڑھاپا کہا جاتا وہ بڑھا ہو گیا اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد چلا جاتا ہے اسی طریقے سے دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت آنے والی ہے تو ایک انسان کی تخلیق کی مثال دی گئی تاکہ لوگ قیامت کے دن پر یقین لکھیں دوسری مثال یہ دی جاری ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین پر غور کرے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَتًا لوگوں کو چاہیے کہ وہ زمین پر غور کرے کہ زمین کس طریقے سے بنجر ہے پڑی ہوئی زمین ہے کسی کام کے لائق نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے وہ کھیتیاں لہلہانے لگتی ہے بارش کی وجہ سے زمین کام کے لائق ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر فائدہوار اکتے ہیں نباتات اکتے ہیں کھیتیاں اکتی ہیں پھر دوبارہ وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے تو گوئے آکے ہر چیز کو ختم ہونا ہے انسان کو بھی ختم ہو جانا ہے دنیا کو بھی ختم ہونا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا سعی مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دوہزار چیز سو تین تالیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَسْدُوْقِ إِنَّ أَهَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا هُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ هُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُزْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ هُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْكِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ اَوْ صَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ اس کا ترجمہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبیان فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیان فرمایا وہ صادق و مصدوق ہیں بے شک تم میں کا کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے نطفے کی شکل میں چالیس دن تک ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُزْغَةً مِسْرَ ذَلِكَ پھر وہ چالیس دن تک بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَالَكُ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے پھر فرشتہ اس کے اندر روح پھوکتا ہے اور چار چیزوں کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے اس کی روزی روٹی لکھی جاتی ہے اس کی عمر لکھی جاتی ہے اس کا عمل لکھا جاتا ہے پھر وہ کیا ہوگا صحیح ہوگا غلط ہوگا شقی ہوگا بدبخت ہوگا سعید ہوگا نیک ہوگا یہ چار چیزیں لکھی جاتی ہیں قسم ہے اُزاد کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تمہے کا ایک آدمی جنتی کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت جگہ باقی ہے ایک بالشت دوری باقی ہے پھر اس پر تقدیر غالب آجاتی ہے اور وہ جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہے کا کوئی آدمی جہنمی کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک والشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنتی کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا بہت ضروری ہے اب آئیے غور کریں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا نباتات کے بارے میں ذکر کیا پائدہوار کے بارے میں ذکر کیا خیتیوں کے بارے میں ذکر کیا اس کے بعد اللہ نے کہا اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھانے والا ہے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا چاہے وہ جہاں بھی رہے یہاں قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے چاہے آدمی کو جلا دیا جائے چاہے آدمی کو پانی میں ڈبو دیا جائے چاہے آدمی کو بھیڑیا کھا جائے شیر کھا جائے جانور کھا جائے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا اٹھائے گا اللہ نے دنیا میں مثال دے دی کس طریقے سے وہ خیتیوں کو اٹھاتا ہے زمین کو کام کے لائک کر دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھانے والا ہے اس لئے یہ مثال دینے کے بعد کہا گیا قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں آپ غور کیجئے آیت نمبر آٹھ سے دس کے درمیان گمراہوں کے سرداروں کا کیا حال ہوگا آیت کے جھگڑ رہے ہیں یہ منع کیا گیا ہے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کرے لوگوں کو چاہیے کہ جانکاری لے سیدھے راستے پر آئے تو اس میں ان کا فائدہ بغیر علم کے بحث کرنا صحیح نہیں سورہ عصرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس جس چیز کے بارے بھی علم نہیں ہے مت بولو تو کہ کان آنکھ دل سب سے کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے آیت نمبر گیارہ سے تیرہ کے درمیان غور کیجئے کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے اس کا تذکرہ ہو رہا وہ لوگ جو شک پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں منافقوں کا تذکرہ ہے کہ جب اچھائی ملتی ہے تو کام کرتے ہیں جب برے دن آ جاتے ہیں تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے اور ان لوگوں کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے پھر آگے ذکر ہوا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور فیصلہ اسی پر ہوگا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے جن لوگوں نے مانا ان کا فائدہ جن لوگوں نے نہیں مانا تو ان کا نقصان ہے پھر آگے غور کیجئے آیت نمبر اٹھارہ میں لگ بھگ نو چیزوں کا تذکرہ ہے یہ سب چیزیں اللہ کے لئے سجدہ کر رہے ہیں آسمان والے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں زمین والے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں پھر آگے کہا گیا اللہ جس کو زلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا عزت دینے والا اللہ زلیل کرنے والا اللہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھٹالے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زلیل کر دیتا ہے پہلے وہ عزت والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو زلیل کر دیا تو اللہ ہی زلیل کرتا ہے اللہ ہی عزت دیتا ہے اللہ ہی کسی کے مقام و مرتبے کو اٹھاتا ہے اور اللہ ہی کسی کے مقام و مرتبے کو گرا دیتا ہے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس قُلِ اللہم مالک الملک توتل ملک منتشا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مِنْ تَشَا وَتَعِزُّ مَنْ تَشَا وَتَزِلُّ مَنْ تَشَا وَتَزِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِئِن قَدِيرٌ کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جس سے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس پر بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قیامت کے تذکرے کو اچھی درہ سمجھنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ